اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ کھڑی زبر آہ جو کھڑی زبر کو کیا کرنا ہے؟ لما یعنی زبر ہو حمزہ زبر آہ حمزہ زبر آہ اب زبر ہے تو لمبا کیا ہم نے؟ نہیں کیا بولو نہیں کیا اب کھڑی زبر پڑھیں گے تو کیا کریں گے؟ لمبا حمزہ کھڑی زبر آہ اب آگے بچوں با زبر پڑھیں آپ با زبر با ادھر لکھا ہوا نہیں ہم زبانی پڑھیں با زبر با زبر کو لمبا کیا ہے؟ نہیں اب کھڑی زبر پڑھیں گے تو کیا کریں گے؟ با کھڑی زبر با آپ زبر کا جوڑ سہی نہیں کرتے بورا لفظ بولا کرو آگے جی تا زبر تا اب ہم نے زبر پڑیا تو لمبا نہیں کیا اب کھڑی زبر پڑیں تا کھڑی زبر تا آگے جی سا پڑیں سا زبر سا اب زبر پڑی تو لمبا کیا ہے نہیں کیا اب کھڑی زبر پڑیں گے تو لمبا پڑیں گے سا کھڑی زبر سا آگے جیم پر زبر پڑیں گے تو لمبا کریں گے نہیں ایسے جیسے میں جیم لکھتا ہوں ایسے جیم زبر جا اب زبر ہے تو لمبا نہیں کیونکہ بولو اب کھڑی زبر ہے جیم کھڑی زبر جا کھڑی زبر کو لمبا کرنا ہے جیم کھڑی زبر جا آگے بچوں ہا پر زبر ہو صرف تو لمبا کرنا ہے ہا زبر ہا ہا زبر ہا لمبا کیے نہیں اب کھڑی زبر کر بنا دے آگے جی خوا ہے خوا پر زبر پڑھیں پہلے خوا پر نکتا ہے خوا اب کھڑی زبر پڑھیں گے تو کیا کریں گے یہ والا خوا کھڑی زبر خوا لفظ پورا بولیں آگے جی دال زبردہ زبر پڑی تو لمبا نہیں کیا دال زبردہ اب کھڑی زبر پڑھیں گے تو کیا کریں گے لمبا دال کھڑی زبردہ اب آگے زال پر نکتا ڈال دیں اوپر زبر اب کھڑی زبر ڈال دیں تو کیا کریں گے لمبا دال کھڑی زبردہ آگے را ہے جی را زبر ہوگی تو لمبا نہیں کرنا را زبر را اب را پر کھڑی زبر ڈال دیں را کھڑی زبر را کھڑی زبر را آگے جی را کے اوپر نکتا ڈال دیں تو زہ بن جاتی ہے را کے اوپر نکتا ڈال دیں تو زہ بن جاتی ہے اب زبر ہو زہ زبرزہ زبرزہ لمبا کرنا ہے نہیں نہیں زہا زبرزہ زہ زبرزہ اب کھڑی زبرزہ کھڑی زبرزہ جی آگے سین سین زبرزہ اب زبر ہے سین پرلمبا سین زبرزہ آگے سین کھڑی زبرزہ جی کھڑی زبر کو کیا کرنا ہے لمبا آگے جی سین کے اوپر تین نکتے ڈال دے تو شین ہو جاتی ہے شین زبر شاہ شاہ لمبا کی ہے کیے زبر کو کہاں کی ہے شین زبر شاہ شین زبر شاہ اب کھڑی زبر شین کھڑی زبر شاہ شین کھڑی زبر شاہ جی آگے جی سود ہے کیا ہے سود سود زبر سود زبر اب لمبا کریں گے یا نہیں نہیں سود موٹا بھی پڑھنا ہے سود زبر سود سود زبر سود اب کھڑی زبر ڈالیں گے ہو گی تو کیا کریں گے لمبا سود کھڑی زبر سود سود کھڑی زبر سود آگے سود کے اوپر نکتہ ڈال دے تو کیا بن جاتا ہے دود دود زبر ہو دود زبر دود دود زبر دود اب کھڑی زبر دود کھڑی زبر دود آگے بچو آگے بچو تو ہے تو پر زبر ہوگی تو لمبا تو زبر تو تو کھڑی زبر تو آگے سود کھڑی زبر آگے سود زبر زود کھڑی زبر شو آگے آین ، اب کھڑی زبر والہ پڑھتے جاتے ہیں آین کھڑی زبر آن آگے غوین کھڑی زیبر غو آگے فا کھڑی زیبر فا آگے قوف کھڑی زیبر قو قوف مٹھا بڑھنے قوف آگے کیف کھڑی زیبر کھڑی زیبر کھڑی آگے لام کھڑی زیبر لام آگے میم کھڑی زیبر ما آگے نون کھڑی زیبرنا آگے واہو کھڑی زیبر و یہاں کھڑی زیبر ہاں یہاں کھڑی زیبریاں آگے لام کھڑی زیبریاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ زیبر علیف آہ حمزہ زیبر علیف آہ جی بچو عروف مدہ کتنے ہیں تین کون کون سے علیف آیا عروف مدہ کو کس طرح پڑھتے ہیں لام باب آگے اسی طرح کھڑی زیبر کھڑی زیبر کھڑی زیبر کھڑی زیبر تو اس کو لمبا کریں گے اور دوسرا حمزہ جو نا علیف والا اس پر کھڑی زیبر ہے تو اس کو بھی لمبا کریں گے کھڑتے ہیں حمزہ زیبر علیف آہ حمزہ زیبر علیف آہ اور دوسرا حمزہ کھڑی زیبر آہ کھڑی زیبر آہ اچھا بچو اگر صرف باہ ہو باہ کے اوپر زبر ہو یہ دیکھو باہ زیبر باہ اب اس کو لمبا کریں گے نہیں نہیں کریں گے لیکن اگر اس باہ کے ساتھ ایسے علیف لکھ دیں تو ہو جائے گا باہ زیبر علیف باہ باہ زیبر علیف باہ اب اگر علیف اٹھا کر باہ پر کھڑی زیبر لگا دیں پھر لمبا کریں گے باہ کھڑی زیبر باہ جی بچو آگے آگے تا اب تا پر ہم پہلے صرف پڑھتے ہیں زبر تو لمبا کریں گے نہیں تا زبر تا اور اگر تا پر کھڑی زبر بنا دیں تو لمبا کرتے ہیں کرنا ہے تا کھڑی زبر تا اور اگر تا پر زبر ہو اور ساتھ علیو لگا دیں تو پھر بھی لمبا کریں تا زبر الیف تا تا زبر الیف تا جی بچو آگے جی سا کیا ہے یہ والی سا ہے بچو تو سا پر صرف زبر ہو سا زبر سا سا زبر انجھ رواز میں پڑھو سا زبر سا لمبا نہیں کیا اب کھڑی زبر بنا دیں تو لمبا سا کھڑی زبر سا سا کھڑی زبر سا اور اگر سا کے ساتھ الیف ہو تو پھر بھی لمبا کرنا ہے ما سا زبر الیف سا سا لبر الیف سا آگے بچو جیم جیم پر صرف زبر ہو جیم پر صرف زبر ہو تو لمبا نہیں کرنا نہیں کرنا جیم زبر جا جیم زبر جا اور جیم پر کھڑی زبر ہو تو لمبا کرتے ہیں جیم کھڑی زبر جا جیم کھڑی سے بگو جا اور اگر جیم کے ساتھ الیف ہو تو پھر بھی لمبا کرتے ہیں جیم زبر دال پر زبر ہوگی تو لمبا اور اگر کھڑی زبر اس کو بنا دیں اور اگر آگے علیف لگا دیں پھر بھی لمبا کرنے دال زبر علیف دار یہ بچو آگے آگے ہے سین بچو سین پر صرف زبر ہو سین پر صرف زبر ہو تو لمبا کرنے نہیں نہیں کرنا سین زبر سا اور اگر کھڑی زبر بنا دیں تو لمبا کرنا ہے سین کھڑی زبر سا سین کھڑی زبر سا اچھا جب تین نکتے دے رہیتے ہیں تو کیا بانجے گی سین شین بانجے گی کھڑی شا اب زبر دیں لمبا کریں گے شین زبر شا اور اگر کھڑی زبر دیں تو شین کھڑی زبر شا کھڑی زبر شا اور اگر سین کے ساتھ ایسے علیف لکاؤ تو لمبا کرنا کرنا ہے سین زبر علیف سا کھڑی زبر علیف سا کھڑی زبر پڑے گے تو لمبا نہیں کرنا آئین زبر آ اور کھڑی زبر پڑے آئین کھڑی زبر آ اور آئین کے ساتھ علیف پڑے تو لمبا کرنا ہے آئین زبر علیف آ آئین زبر علیف آ آگے بچوں کاف زبر کا اب گھڑی زبر ہو کاف کھڑی زبر کا اور کاف کے ساتھ علیف ہو پھر بھی لمبا کاف زبر علیف کا کاف زبر علیف کا آگے بچوں لام پر زبر ہو تو لمبا کھڑتے نہیں ہے نہیں کرنا لام زبر لا اور اگر کھڑی زبر بنا دیں تو لبا بھی کرنا ہے لام کرڑی زبر لام لام کرڑی زبر لام اور اگر ساتھ علیف لگا دے لام زبر علیف لام لام زبر علیف لام بچوں یہ لام کے ساتھ علیف ہے نا یہ دیکھو تین طرح کا ہوتا ہے لام کے ساتھ علیف جب لگاتے ہیں ایک یوں کر کے لام تو یہ ہو گیا علیف ٹھیک ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یوں ایسے گول گوم کے پھر ساتھ علیف لام ٹھیک ہے اور تیسرا طریقہ یوں کر کے تو ایسے یوں کر کے یوں لام کے ساتھ علیف یہ سارے ہوتا ہے لام لام علیف آپ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ نیچے ہا ہے لگتی ہا ہے لیکن ہا ہے نہیں ٹھیک ہے یہ لام اور علیف ہے لام اور علیف لام لام اور لام زبر علیف لام لام زبر علیف چلو بچو یہ ہے یا پر کھڑی زبر زبر دیں گے تو لمبا نہیں کریں گے یا زبر یا اور اگر کھڑی زبر دیں گے تو لمبا کرنا یا کھڑی زبر یا اور اگر یا کے ساتھ علیف ہو تو پھر بھی لمبا کرنا ہے کس کو علیف کو کس کو یا زبر علیف یا یا زبر علیف یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم چیخ نہیں محلی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمزہ کھڑی زیر ہمزہ کری مجھے پورا پڑھنے دو ہمزہ کھڑی زیر ہمزہ کھڑی زیر ہمزہ بچو اس میں کھڑی زیر کی مشک کہ کھڑی زیر کو لمبا کرنا ہے بولو کھڑی زیر کو لمبا کرنا ہے تو جس طرح جس طرح یا جزم والی ہو اور اس سے پہلے اور اس سے پہلے زیر والا حرف ہو ہمزہ زیر یا ای یہ پڑھو دوبارہ اب آپ کھڑی زیر لمبا کرو ہمزہ کھڑی زیر ای اچھا جب آپ کی باری آپ نے پڑھنا ہے بازیر یا بی لمبا کیا نا یا کو اب کھڑی زیر پڑھ کے لمبا کرو با کھڑی زیر بی اب آپ کی باری جی تازیر یا تی اب کھڑی زیر کے ساتھ تا کھڑی زیر تی تا کھڑی زیر تی اب آپ نے سا کو یا گزر سا زیر یا سی سا زیر یا سی یا کو لمبا کیا ہے اب کھڑی زیر کو بھی ایسی آپ سمجھو کہ کھڑی زیر یا ہی ہے یعنی کھڑی زیر ہے وہ یا اور زیر ہے سا کھڑی زیر سی آپ کا جیم ہے جی جیم کھڑی زیر یا جیم زیر یا جی اب کھڑی زیر کے ساتھ جیم کھڑی زیر جی جیم کھڑی زیر جی اب آپ کا ہا ہے جی ہا کے ساتھ زیر پڑھنی ہے ہا زیر یا ہی ہا زیر یا ہی اب کھڑی زیر ہا کھڑی زیر ہی ہا کھڑی زیر ہی اب دیکھو بچو ہا کے اوپر نکتہ ڈال دو تو یہ خوا بن جائے گا کیا بن جائے گا اب آپ کی باری خوا زیر یا خوی اب کھڑی زیر خوا کھڑی زیر خوی شاباش اب آپ کی باری جی دال ہے اب دال کے ساتھ یاد جڑے گی نہیں دال زیر یا دی دال زیر یا دی دی بچو روفِ مدہ کتنے ہیں دی دی علیف علیف واؤ یا یا اب کہو یا پر جذم ہو یا پر جذم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو اس سے پہلے زیر ہو تو یا کو لمبا کرنا ہے یا کو لمبا کرنا ہے دال زیر یا دی دال زیر یا دی اب کھڑی زیر پڑو دال کھڑی زیر دی دال کھڑی زیر دی اب آپ کی باری ہے جی زال اب زال اسی دال کے اوپر نکتہ ڈال دو تو زال بن جائے گی زال زیر یا دی اب کھڑی زیر زال کھڑی زیر زیر جی آپ کی باری ہے جی رو آگے کیا آتا ہے اب رو زیر یا ری اب کھڑی زیر پڑھیں رو کھڑی زیر رو کھڑی زیر رو را زیر والی ہے تو باری ایک پڑھتے ہیں رو رو آگے را پر نکتہ ڈال دو بچوں تو زا بن جاتی ہے زا زیر یا زیر زا زیر یا زیر اب کھڑی زیر پڑھتے ہیں زا کھڑی زیر زیر زا کھڑی زیر زیر اب آپ کی باری ہے جی سین سین کے ساتھ یا ہے سین زیر یا سین اب یہاں سے پہلے زیر ہے تو یہاں کو لمبا کرنے اب کھڑی زیر ہے سین کھڑی زیر سین اب تو سین کے اوپر تین نکتے ڈال دیں تو کیا بن جاتی ہے شین 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 اب پڑو شین زیر یا شین شین زیر یا شین اب کھڑی زیر شین کھڑی زیر شین شین کھڑی زیر شین یہ بھئی شین کے آگے کیا آتا ہے شین شین آگے سوا شین شین اب سوا اب کھڑی زیر ہو تو پھر بھی لمبا کرنے سوا کھڑی زیر شین شین یہ سوا کیا کے کیا آتا ہے دو 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 پر کیا ہوتا ہے نکتہ نکتہ بہت زیر یا دو اب کھڑی زیر پڑھنی ہے بہت کھڑی زیر دو اب آپ کی باری ہے توا کے ساتھ کیا لکھنا ہے بچو یا توا کے ساتھ یا توا زیر یا دو توا موٹا پڑھنا ہے دو جی اب کھڑی زیر پڑھیں توا کھڑی زیر توا کھڑی زیر توا موٹا ہی پڑھنا ہے توا جی آپ بتائیں جی توا کے آگے کیا آتا ہے زوا زوا پر نکتہ دے دیں یہ والا زوا زیر یا زوا زوا موٹا پڑھنا ہے زوا ای اب کھڑی زیر سوا کھڑی زیر زوا جی زوا کے آگے کیا آتا ہے سوا دو تو زوا کے آگے این اب این زیر یا عین این زیر یا ای ای باللکہ آین کھڑی زیر iaii آین کھڑی زیر ای آین کے آگے جاتائیں گھائٹ اب نکتہ دی secondo گھائین زیر یا گھائی اب کھڑی زیر غوائین کھڑی زیر غوائی جی آین و آین کیا کے کہتے ہیں آین و آین کے آگے فہ فہ کہتے ہیں فا زیر یا فی اب کھڑی زیر کے ساتھ فا کھڑی زیر فی یہ فا کھڑی زیر اب جی فا کیا کے کیا آتا ہے اب فا کے اوپر دو نکتے ڈال دو تو وہ کھڑی زیر کھڑی زیر کی کھڑی زیر کے ساتھ کھڑی زیر کی کھڑی زیر جی کھڑی زیر کیا کے کیا آتا ہے دو وہ اردو میں آتا ہے گاف عربی میں بتانا ہے کیا آتا ہے لام لام زیر یا لی لام زیر یا لی اب کھڑی زیر کے ساتھ لام کھڑی زیر لی لام کھڑی زیر لی جی لام کے بات کیا آتا ہے لام میم میم زیر یا مین اب کھڑی زیر مو سیدھا کر کے پڑو میم کھڑی میم زیر مو سیدھا کر کے پڑو مو سیدھا کر کے کیا آتا ہے جی لام کھڑی زیر اب بچوں دیکھو آپ پوچھو کاری صاحب واو کے ساتھ یہاں کو جوڑا کیوں نہیں ہے یہ نہیں جھوڑتا نون کے ساتھ جھوڑ گیا تھا نا اب کھڑی زیر پڑھنا ہے جی بچوں واو کے آگے کیا آتا ہے واو کے آگے جی آپ بتاؤ ہاں ہاں زیر یا ہی ہاں زیر یا ہی ہنچا پڑھو ہاں زیر یا ہی اب کھڑی زیر ہاں کھڑی زیر ہی ہاں کھڑی زیر ہی جی آگے آگے کیا آتا ہے ہاں گے آگے وہ ایسے ہمزہ آتا ہے علی باب میں ادھر ہمزہ انہوں نے نہیں لکھا کیونکہ شروع میں ہمزہ آگے ہے ٹھیک ہے اب جی آپ پڑھنا ہے یا زیر یا ہی یا زیر یا ہی دو آگے یا کھڑی زیر یا کھڑی زیر ہی یا کھڑی زیر ہی شابہ جی بچوں اب جی آنا صاحب کی باری اب یہ دونوں لکھ دیا ہیں انہوں نے ہمزہ اب کھڑی زیر پہلے ہے ہمزہ کھڑی زیر ای ہمزہ بھائی یا ہی ہمزہ زیری آئی ہمزہ زیری آئی آگے جی با کھڑی زیر بھی با کھڑی زیر بھی آگے با زیریہ بھی با زیریہ بھی آگے جی تا کھڑی زیر تی تا کھڑی زیر تی لنبا کرنا کھڑی زیر تی تا کھڑی زیر تی اب لنبا کرنا ہے تا زیریہ تی زا زیر یا زیر تی زا کھڑی زیر تی زا زیر یا زیر تی آگے جی سین کھڑی زیر تی سین کھڑی زیر تی سین زیر یا سی آپ کے آئین ہیں آین کھڑی زیر عی آین کھڑی زیر ای آگے آین زیریہ عی آین زیریہ ای آپ کے آئین کھڑی زیر قوی کھڑی زیر قوی آگے کھڑی زیر ای جی لام کڑی زیر لی لام زیر یا لی اگر یا کڑی زیر ہی اگر یا زیر یا ہی جی بچو یہ تھی ہماری مشک کھڑی زیر اور یا مدہ کی کس کی اور جس طرح یا مدہ کو لمبا کرنا ہے اسی طرح کھڑی زیر کو لمبا کرنا ہے ایسا ہی ہے کہ جو یا کی جگہ کھڑی زیر آ جاتی ہے یا کی جگہ کھڑی زیر آ جاتی ہے ای بی تی سی پڑونا ہے اگر جی حی خی اگر دی زی ری زی اگر جیزی شیely گا سوی مو تی خود میزود فی اگر اگر عین ہی غویی ل点 آ جاتی ہے اگرinal سوی چطول hade اپنی بрав سے اگر حین خود باری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف الٹی پیش اووووووووووووو جی بچو حروفِ مدہ کتنے ہیں؟ ٹین علیف وواوووووووrait یا مد کا م Pham لنبا کرنا چھکے علیف سے پہلے زبر ہو حلیف سے پہلے زبر ہو تو علیف کو لمبا کرنا ہے یا پر جذب ہو اور اس سے پہلے زیر ہو یا کو لمبا کرنا ہے اب اب واو پر جذب ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو واو کو لمبا کرنا ہے جیسے یہ تو اب علیف کی جگہ آتی ہے کھڑی زبر علیف کی جگہ کیا آتی ہے اور یا کی جگہ آتی ہے کھڑی زیر اب واو کی جگہ آتی ہے الٹی پیش واو کی جگہ کیا آتی ہے اب جیسے یہ ہے حمدہ الٹی پیش اب واو کو لمبا کرو حمدہ پیش اب یہ دیکھو یہ باو الٹی پیش ہے نا تو ہم ایسے پڑھتے ہیں باو پیش واو باو پیش واو جی بچو اب واو کو ہٹا کر اس کی جگہ کیا لے آتے ہیں جذب الٹی پیش الٹی پیش پھر بھی پڑھتے ہیں باو الٹی پیش باو اچھا بچو اب آگے آگے تا یہ دیکھو تا کے اوپر ہے کیا ہے الٹی پیش اگر ہم واو ایسے لکھیں تو کیا پڑھیں گے تا پیش واو اور اگر یہ الٹی پیش پڑھیں پھر بھی اسی طرح تا الٹی پیش تو موچہ پڑھو بھی تو آگے جی یہ تا کو اب سابنا دیں تین نکتے لگا کے سا پیش واو سا پیش واو وہ کو لمبا کرو سو اب الٹی پیش ہو پھر بھی اسی طرح سا الٹی پیش سو سا الٹی پیش سو سو آگے بچو ہے جی جی پیش وا جو جو اچھا دی اب وہو کی جگہ الٹی پیش لگا دیں یہ بھی کیا ہوگا جی جی الٹی پیش جو جی الٹی پیش جو جس طرح واو کو لمبا کرنا ہے اسی طرح الٹی پیش لمبا کرنا ہے اچھا بچو اب جی اٹھا دی تو وہ کیا بن جاتی ہے ہا اب ہا پیش واو ہا پیش ہا ہو اب الٹی پیش لگا دو ہا ہا الٹی پیش ہو ہا الٹی پیش ہو یہ بچو الٹی پیش کس کی جگہ آتی ہے واو کی جگہ کس کی جگہ آتی ہے ہا الٹی پیش ہو ہا الٹی پیش ہا اب ہا کے اوپر نکتہ لگا دو تو کیا بن جاتی ہے ہا خو موٹا پیش خو خو پیش واو خو پیش واو اچھا اب واو کے اوپر واو ہٹا کر الٹی پیش لگا دو خو الٹی پیش خو ہا الٹی پیش خو 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 آگے آگے بچو دال آگے کیا ہے دال دال اب پڑھتے ہیں دال پیش واو دال پیش واو اب وہو نہ ہو تو الٹی پیش دال الٹی پیش دو آگے بچو آگے زال کیا ہے زال اب زال کیا آگے وہو لکھو زال پیش واو زال پیش واو دو زو ہوتا ہے زو زو اب الٹی پیش زو ہوتا ہے زو آگے جی را الٹی پیش ہے ہم وہاں لگاتے ہیں اب ہم الٹی پیش لگاتے ہیں را الٹی پیش رو را الٹی پیش رو چلو جی آپ کی باری زا کے آگے ہم وہاں لگاتے ہیں زا پیش وازو زا پیش وازو یہ زا لی ہے یہ زا ہے زا پیش وازو اب الٹی پیش پڑھو زا الٹی پیش زو زا الٹی پیش زو اب سین کے ساتھ واو لگاؤ بھئی آپ سین پیش وازو سین پیش وازو اب واو کو اٹھا کے الٹی پیش پڑھو سین الٹی پیش سو اونچا پڑھو نا سین الٹی سین الٹی پیش سو اب بچو سین کے اوپر تین نکتے لگا دو تو کیا پہنے گا شین اب شین کے ساتھ واو پڑھو اونچا شین پیش وازو شین پیش وازو اب کی باری اب اولٹی پیش پڑھو شین اولٹی پیش شین اولٹی پیش آگے جس سواد کے ساتھ واو لگا دو سواد پیش وازو سواد پیش وازو سواد پیش وازو اب اولٹی پیش پڑھو سواد اولٹی پیش سو سواد اولٹی پیش سو اب آپ کی باری سواد پر نکتہ لگا دے تو کیا بن جاتی ہے دو اب دو آد پر اولٹی پیش پڑھو سواد اولٹی پیش دو سواد اولٹی پیش دو یا کہ توا کے ساتھ واو پڑھو توا پیش وازو اب اولٹی پیش پڑھو سواد اولٹی پیش دو آگے جس سواد پیش وازو سواد اولٹی پیش پڑھو سواد اولٹی پیش دو اب این کے ساتھ واو پڑھو این پیش وازو اب اولٹی پیش پڑھو این اولٹی پیش دو جی اب این کے اوپر نکتہ لگا دے تو کیا بن جاتی ہے غائن غائن موٹا پڑھو نا غائن پڑھو غائن پیش وازو اب اولٹی پیش پڑھو غائن اولٹی پیش واو واو کہاں جب اولٹی پیش آگی تو پھر واو تو نہیں پڑھو غائن اولٹی پیش لمبا اسی طرح کرنا ہے غو اب فا کے ساتھ واو پڑھو جی اب فا پیش فا پیش واو فو دوبارہ پڑھو فا پیش واو پڑھو نا فا پیش فو اب اولٹی پیش لگا کے پڑھو فا اولٹی پیش فا اولٹی پیش اسی طرح نمبا کرو فو فو اب اپڑھو بھی کاف پیش فا کے اوپر دو نکتے پناہ دو دو کیا بن جاتا ہے بچو اب پڑھو کاف پیش واو پڑھو جی اب اولٹی پیش پڑھو کاف اولٹی پیش کاف اولٹی پیش اب جی کاف کاش والا موٹا پڑھنا ہے یا باریک باریک یہ پڑھو جی آپ واو کے ساتھ کاف پیش کاف پیش واو پڑھو نا کاف پیش دوبارہ پڑھو کاف پیش واو کاف کاف پیش واو کون کون اب اولٹی پیش پڑھو کاف اولٹی پیش کون کاف اولٹی پیش کون اب آپ پڑھو جی لام کے ساتھ واو پڑھاؤ لام پیش لام پیش واو لام پیش واو وارو اب اولٹی پیش پڑھو بھائی لام اولٹی پیش لو لام اولٹی پیش لو اولٹی پیش واو اولٹی پیش واو اولٹی پیش واو اب اولٹی پیش واو اولٹی پیش واو اولٹی پیش پڑھو نا دوبارا پڑھو اولٹی پیش واو اولٹی پیش پڑھو اب اولٹی پیش اولٹی پیش اب پڑھو بھائی ہمزہ پیش واو پڑھو نا ہمدہ الٹی پیش پڑھاؤ ہمدہ الٹی پیش پڑھاؤ جی اب آپ یا پیش پڑھاؤ یا پیش پڑھاؤ بھائی یا پیش پڑھاؤ یوں پڑھاؤ نا یا پیش پڑھاؤ یوں بچوں وہاو کی جگہ آج ہم کیا لارے ہیں اُلٹی پیش یہ سب میں وہاو کس کی جگہ آئی ہے بولو نا بھائی تو وہاو کو لمبا کرنا ہے تو جو اس کی جگہ اُلٹی پیش آئی ہے اس کو بھی لمبا کرنا ہے اب یہ دیکھو یہ ایک حمزہ کے اوپر اُلٹی پیش ہے اور ایک حمزہ کے ساتھ واو ہے دونوں کو لمبا کرنا ہے اب حمزہ پڑھو جی حمزہ اُلٹی پیش پڑھو اب واو کے ساتھ پڑھو حمزہ پیش واہ پڑھو اسی طرح لمبا کرنا ہے اب آپ پڑھو بھائی با اُلٹی پیش ادھر دیکھو با اُلٹی پیش بوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو پڑھو نا آگے پڑھو نا آگے آنس جی اب آب اولٹی پیش پڑھو سین اولٹی پیش پڑھو نا پڑھو نا پڑھو نا اب آو کے ساتھ پڑھو پیش پوہ سین پیش پڑھو نا سوف آب پڑھو اولٹی پیش کف کف اولٹی پیش کف اولٹی پیش اب آب آو کے ساتھ پڑھو کف اولٹی پیش اب لام پڑھو اب لاؤو کے ساتھ پڑھو اب وہوں کے ساتھ پڑھاؤ اب یا الٹی پیش پڑھاؤ یا الٹی پیش یو یا پیش بھائیو